فرق پرست ذہنیت اتنی آزائر ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم بیس کروہ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے ان کے باپ دادا ہندو تھے مگر میں آپ کو یہاں کے دھرم گروہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مسلمانوں کو نہیں میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ جاہل ہیں نہ وہ اپنے مدحب کی تاریخ کو جانتے ہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور سائی کہہ رہا ہوں میں نے اس مسئلے پر غور کیا ہے میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور یہ دھرم گروہ بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں بھیجا ہے اس کی حکمت ہے وہ اگر چاہتا امریکہ میں بھیج دیتا وہ اگر ہی دنیا سمجھے کہ بلکل اسی طرح نبی اول اس زمان کو حضرت آدم کو جو نبی تھے سب سے پہلے ان کو بھارت کی دھرتی کے اندر اتارا ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے میں نے بڑے بڑے دھرم گروہوں سے پوچھا کہ آدم جو سب سے پہلا آدمی ہے آسمان سے اتارا اللہ نے اتارا وہ آدمی کس کی پوجہ کرتا تھا کوئی نہیں تھا دنیا کے اندر نہاں ایک آدم تھا اس آدم کو کہتے کیا ہو لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے اس لیے لوگ مختلف باتیں کہتے تھے لیکن بڑے بڑے دھرم گروہ یہاں تک پہنچے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منو کہتے ہیں صحیح بات ہے ہم آدم کہتے ہیں یہ منو کہتے ہیں ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں انگریزی بولنے والے ایڈم کہتے ہیں خورسی اور عربی بولنے والے آدم کہتے ہیں اور یہ اس کو منو کہتے ہیں جو اس بھارت کی دھرتی کے اوپر اترا ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اور یہ منو کی اولاد کو منوش دیتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں نے بڑے بڑے دھرم گروہوں سے پوچھا جب کوئی نہیں تھا نہ شریر رام تھے نہ برہما تھے نہ شیو تھے جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجھتے کس کو تھے کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجھتے تھے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں وہ عوم کو پوچھتے تھے میں نے کہا عوم کون ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی رنگ نہیں ہے وہ دنیا میں ہر جگہیں ہیں ہوا ہر جگہیں ہیں انہوں نے آسمان بنایا انہوں نے زمین میں نے کہا کہ ارے بابا انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں انہی کو تو تم عشور کہتے ہو اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ منو یعنی آدم ایک عوم یعنی ایک اللہ کو پوچھ دیتے یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے لاظرین اکرام اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو کر جس شخص نے کہا ہے اور مولانا سید مہنی صاحب کے خلاف بات کی اس کی بھی آپ حضرات چند جملے ملاحظہ فرمائیں میں چھوٹے مدنی صاحب کے نمترن پر بھارتیہ سرور دھرم سنسط کے سبھی رہنما یہاں آئے اور بڑی پیار محبت کی بات ہمارے سوامی چیدانن سرشتی جی مہراج نے کی ایک محل بنایا میں نے بھی اپنے ویچاہ لکھے سنیوجہ گوشوامی سوشل جی مہراج نے بڑی پیار محبت کی باتیں کی ہمارے سکھ سماسے پرمجی سکھ جنڈوک جی نے بڑی پیار محبت کی باتیں کی کینتو اس کے بعد جو مدنی صاحب کا وقت اب یہ ہوا ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہے اور میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں ہمیں قیول جھوڑنے کی بات اگر کرنی ہے پیار محبت کی کیجئے یہ جتنی کہانی سنائی ہے اللہ منو یہ وہ اس سے چار گناہ کہانی میں سنا سکتا ہوں میں مدنی صاحب آپ میرے پیتا تلی ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساسرارت کے لیے دلی آئیے آپ مجھے سارنپور بلائیں گے میں سارنپور آؤں گا اور اخت کو نویدن کرتا ہوں جہن ڈام کے چوبیس سوے تر تھنکر محبیر ہوئے اور اسی پہلے بھگوان پار ستہیس سوے تھے اور اس کا نیمی وہ ہے یوگی راج کشن کے چچھنے بھائی تھے ان تو یاد رکھ گیا اس سے پہلے جہتر تھنکر بھگوان رشب تھے جن کے پترہ بھارت اور باہوالی کے آدھار پر اس بھارت کے اس کا نام پڑھا ہے اور کیسے نہیں مٹا سکتے آپ نے جو باہت کہی ہے میں سلامت نہیں ہوں اور میرے سارے سارو دھرم کے سنت وہ اس کا سلامت نہیں ہے دیکھئے ہم اسلام کے ماننے والے ہیں مسلمان ہیں اللہ کے ماننے والے بیٹھ جائیے آپ لوگ پہلے بیٹھ جائیے پھر بات ہوگی آپ سے آپ لوگ بیٹھئے تسلی کے ساتھ بیٹھئے تشریف رکھئے بیٹھئے آپ لوگ بیٹھئے مہمان ہیں وہ ہمارے ان کی اپنی ایک رائے انہوں نے اپنی رائے ظاہر کر دی اس میں برائی کی کوئی بات نہیں ہے ہم ان کا بھی اکرام کرتے ہیں آپ بیٹھئے تشریف رکھئے پھر رام آگے چلائیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر موسیقی